سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے گھر کے جو بزرگ ہوتے ہیں جن کے بال سفید ہو چکے ہوتے ہیں اور گھر کے بزرگوں کو آپ چھوڑیے ان بوڑے حضرات کو ان بزرگ لوگوں کو جن کے بال سفید ہو چکے ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں ان کا اکرام کرنا ان کو ریسپیکٹ دینا ہے نا ان کا خیال کرنا ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا یہ کتنا بڑا ثواب کا کام ہے آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا میں ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں چھوٹی سی حدیث ہے اس حدیث کو سننے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ جن کاموں کو ہم بڑا چھوٹا سمجھتے ہیں یہ کتنے بڑے کام ہیں ہمارے نبی نے کیا فرمایا آئی حدیث سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا ایک حصہ ہے کہ کسی سفید والے والے مسلمان کا احترام کیا جائے کتنی بڑی بات ہے کتنا بڑا ثواب کا کام ہے اس کو رسول اللہ نے کس سے جوڑا ہے ذرا غور کیجئے گا دوبارہ حضور نے کیا فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا ایک حصہ ہے یعنی ایک کسی سفید بال والے بزرگ کو ریسپیکٹ دینا اس کا خیال کرنا اس کی عزت کرنا اس کا احترام کرنا یہ اللہ کی تعظیم کا ایک حصہ ہے گویا کہ آپ نے اللہ کی تعظیم کی آپ نے اللہ کی ریسپیکٹ کی اس کو اسلام نے اللہ کی تعظیم کے جو حصے ہیں اس میں سے ایک حصہ قرار دیا ہے ہم اور آپ تو ان بوڑوں کو گھر کے بزرگوں کو ہمارے اببہوں دادہوں ان کی تو آج کیا حالت ہے ہم لوگ سبھی جانتے ہیں باہر کے بزرگوں کا بھی ہم لوگ کیا ریسپیکٹ دیتے ہیں حالانکہ ہم چاہیں تو تھوڑی سی ریسپیکٹ دے کر ہم اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا ایک حصہ حاصل کر سکتے ہیں تو حضور نے کیا فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا ایک حصہ ہے کہ کسی سفید بال والے مسلمان کا احترام کیا جائے پھر وہ ہمارے اببہ ہوں ہمارے دادہ ہوں تو جنت ہمارے گھر بیٹھی ہوئی ہے ہم ان کی ریسپیکٹ ان کی عزت ان کا خیال ان سے محبت کر کے اللہ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں تو یہ چھوٹی سی حدیث ہے میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی اس کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچائیے اور آج سے یہ ارادہ بنا لیجئے کہ ہم اپنے بزرگوں کا سفید داڑی والوں کا سفید بال والے مسلمانوں کا وہ کوئی بھی ہو رشدار ہوں یا غیر رشدار ہوں محلے کے ہوں شہر کے ہوں کہیں کے بھی ہوں ان کی ریسپیکٹ کرنا یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ